آیا صاحب یہی بات ابھی آمیر صاحب کر رہے تھے کہ شیرف صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بات کریں گے تو کچھ اور بات ہوگی ہم نے گزشتہ دنوں میں بھی دیکھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو واپس آ کر بیان بدل جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر بعد پھر میرے شروع گوھر آتے ہیں تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا کیونکہ یہ تو اسی طرح دوڑ چلتی جا رہی ہے اس کے لیے تو میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ نوٹیفیشن فوری طور پر کروا دیں سپیکر صاحب سے کہ یہ شیخ بقا سکرم ہو گئے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا یہ تو مجھے لگتا ہے خان صاحب صبح دوپیر شام وہ جیسے وہ میڈیسن ہوتی ہے نا کہ صبح یہ گولی لینی ہے دوپیر کو یہ فلان نہیں لینی اس کی جگہ یہ لینے اور شام کو اور اور پھر شام کے بعد بھی انہیں خیال آتا ہے اچانک کہ نینی صبح وہ جو گولی لینی تھی وہ آج میں نہیں لے رہا تو اس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے اور پھر ڈاکٹر اگر بدل جائے تو وہ نئے نام سے دے دیتا ہے گولی بس وہی رولہ بن رہا ہے کہ جی وہ روز ایک نیا نام آ جاتا ہے سیریز تھی مزاق بنتا ہے ان چیزوں کا آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں وہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یوٹن اچھے ہوتے ہیں لیکن اتنے یوٹن بھی نہیں اچھے ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے کرتا ہے یوٹن بھی ایک خاص فاصلے پہ ہونا تو پھر چلیں اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے ورنہ یوٹن اکثر یہاں بڑی مشکل سے لوگ بچ رہے ہوتے ہیں جو یوٹن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بلے وارڈ گل برگ پہ کہ وہ آپ نے جب یوٹن لیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سٹیم لیفٹ جانا ہوتا ہے ٹرافک بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو وہ خر اپنی جگہ اب یہ جو فیصلہ جو آج موطل ہوا ہے ایک تو عامر صاحب کی بات سن کے مجھے بڑی تسلیح ہو گئی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان کو وہ سیٹس نہیں ملنے والی جا کے وہ تو چلیں اس حد تک تو بڑا اچھا ہو گیا اب جو مسئلہ وہ تھا کہ جی سیٹس آپ کی مطلب دوسروں میں کیسے بڑھ گئی نا اصل تو کیس یہی تھا اور پہلے دن سے یہی تھا اور جو وہ ہوتے ہیں نا دونوں طرف کے جو تشریح کر رہے ہوتے ہیں ان کی وہ بھی اکثریت اس وقت یہی اسی فیصلے پہ مجھے لگ رہا تھا پہنچی ہے کہ نہیں جو ان کی سیٹس ہیں وہ کسی میں باٹنی نہیں چاہیے ان کو جو نہیں دی گئی وہ تو سمجھ میں آتی ہے باقی ان کو آپ حصے بخرے کیسے کر رہے ہیں جیسے مطلب یہ بڑی کمال بات ہے نا کہ سات سیٹوں والی دس ایکسٹرہ سیٹیں لے جس تارہا ہو جائے اس کی ویسے تو فضل الرحمان صاحب آپ کو پتا نا وہ نکلے ہوئے اتجاز پہ اور ان سے انٹ بجا دیں گے اور ان کو یہ نہ پارلیمنٹ قابل قبول ہے نہ اس کے فیصلے قابل قبول ہیں لیکن وہ جو ان کے حصے میں آ رہا تھا وہ انہیں قابل قبول تھا یہ سیٹس ہمیں مل دیں دوسرا ہے میں پی ٹی ای والوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس پہ بھی زیادہ خوش نہ ہوں ابھی یہ موطل ہونے پہ کیونکہ ابھی پانچ رکنی بنچ بننا ہے اور اس نے آگے لے کے چلنا ہے تو آج کال تو بدقسمتی سے مطلب آج نہیں مطلب کافی عرصے سے بنچ بتا دیتا ہے کہ فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی ہماری بڑی بدقسمتی ہے کبھی ہمیں یہ اساس تک نہیں ہوتا تھا کہ کون سا بنچ کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے اب بہت حد تک چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ بنچ یہ فیصلہ کر دے گا اور آپ نے ان کو سیٹیں نہیں دینی آپ کہتے ہیں کہ ان میں واضح ہے کہ ٹھیک ہے اب وہ سنی اتحاد کانسل کی سیٹس نہیں بنتی نہ دیں میرا بھی پہلے دن سے اعتراض اسی چیز پہ تھا کہ ان کی سیٹس جو ان کو آپ نے نہیں دینی وہ آپ باقیوں میں کیسے بانڈ سکتے ہیں مجھے میری سمجھ سے آج تک باہر آئیے لیکن چونکہ الیکشن کمیشن اللہ کے فضل سے اس نے پتہ کیا ہوا ہے پہلے دن سے کہ ان کو تو کچھ نہیں لینے دینا مطلب وہ آپ نے سیمبل بھی لے لیا سارا کچھ کر لیا اس کے بعد جود ریزلٹس آپ کی مرضی کی نہیں آئے تو فارم فارٹی سیمن لانا پڑا الیکشن کمیشن نے وہ فارم فارٹی سیمن جیسی رکھے اس پہ اپنی ویب سائٹ پہ اس کے بعد وہ پھر گڑ بڑ ہو گئی ہٹانے پڑ گئے تو الیکشن کمیشن کی تو نظر آتی ہے اس میں ایک جانبداری اور جو بھی آپ اس کو کہہ لیں نرم ترین الفاظ میں آپ پی ٹی آئی کو البتہ جشن منانے کی بھی جائے اب اس سبر کرنا چاہیے تین جون سے جب روزانہ کی بنیاد پر اسمات ہوگی اس سے پہلے اس بینچ کی اناؤنسمنٹ ہوگی پھر پتا چلے گا کہ فیصلہ کیا ہونے گا صحیح آپ کے سمجھتے ہیں فیصل صاحب تین جون سے جو بینچ بان رہا ہے چھوٹی سی بات ایمین مجھے کرنی ہے آیاد صاحب نے بڑا دلچسپ نکتہ اٹھایا کہ بینچ کی تشکیل سے پتا چل رہتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جس دن یہ بینچ بنا تو ایک سیاسی جماعت کے ہامی لوگوں کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں سب کے وہ کہہ رہے تھے یہ دو ایک سے فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا اور آج ان سب کی سمجھ نہیں آ رہی دو گھنٹے تو وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ ہمیں کیسے مل گئی بس یہ کانی ہے لیکن آمیر صاحب اسی تاثر کو تو ضائل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہی تاثر رہے گا تو پھر چاہیے یہ کیس ہو یا کوئی بھی ہو پھر تو وہی بات ہوگی کہ فیصلوں کا پہلے سے ہی پتا ایمن میں نے تو یہی بات گئی ہے اور تو میں نے کچھ نہیں کہا نہیں لیکن وہی تو سارے آج اعتراض کر رہے تھے کہ یہ نہیں سن سکتے یہ بینچ وہ جو خوش تھے میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ٹویٹس کہ ان کا تھا کہ یہ دو ایک سے میں تو آج کی پریسیڈنگز کی بات کر رہا ہوں سب نے اتم اعتماد کیا اور آج انہوں نے اتفاق کے رائے سے کر دیا صحیح فیصل صاحب آپ کے کہیں گے وہ میں نے بھی سیدھی آپ کو یہ بتایا کہ جو آئینی معاملہ نا کہ اس کے اوپر ان کی رائے تھی کہ پانچ رکنی سنتا ہے تو چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیڈر ایکٹ کے تحت ہی تین رکنی بینچ بنایا گیا تھا کوئی چیف جیسٹس نے نہیں یہ کہ وہ جیسے پہلے تھا اب تو ہر چیز تین رکنی کمیٹی کی مشاورت سے بنتی ہے تو وہ بینچ بنا انہوں نے لیو گرانٹ کی اور معاملہ پھر وہیں بھی گیا کہ ایکچولی آئینی معاملہ ہے لہذا کم از کم پانچ جہ جہی بیٹھے جی فیصل صاحب دیکھیں یہ جو ہم صافی ہیں نا جب یہ گفتبو کرتے ہیں تو لوگ ٹی بی بھی پتہ نہیں سنتے ہیں اپنی سنتے اگر سنتے بھی ہوں گے تو پتہ نہیں کیا یہ رائے قائم کرتے ہوں گے پتہ نہیں کس دنیا کی ہم لوگ جو گفتبو کرنے ہوتے ہیں آئین کی کانون کی آئین یہ کہہ رہا ہے کانون یہ کہہ رہا ہے مسئلہ پتہ گیا ہے ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اس میں تو کوئی حج نہیں کہ ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھیں لیکن یہ اس ملک کے صافی اور دانشوروں نے تذدیہ کاروں نے اس قوم کو بے قبض سمجھنا شروع کر دیا ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے میں تو حج نہیں ہے لیکن سامنے والوں کو آپ بے قبض سمجھنا شروع کر دیا اور وہی پوری قوم کو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے بات یہ ہے کہ آپ اس بات پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو سیٹیں صحیح ملی ہے غلط ملی سنی اتحاد کانسل کو بھائی آپ اس بات یہ بتایا نا یہ نوبت کیوں آئی کہ پارٹی تحریک انصاف جیتی تھی اپلائی وہ سنی اتحاد کانسل پر سیٹیں اپلائی کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے بھائی اس پر غور کریں نوبت کیوں آئی تھی ایسی وہ نوبت کیوں آئی تھی کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ریزرف سیٹوں پر اپنی جو ہے وہ لسٹ جمع نہیں کرا سکی وہ نوبت کیوں آئی تھی کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ انتخابی نشان نہیں ملا اگر سب کچھ ہو جاتا تو یہ نوبت ہی نہیں آتی نا تو آپ بنیادی جس پر بات کریں نا وجہ کیا تھی اس پر تو کوئی بات کرنے کو جو ہے وہ تیاری نہیں ہے اب تو اس ملک کے جس نگران وزی آدم کے دور میں الیکشن ہوا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں نا اپنے موزے کوئی اور دوسرا آدمی نہیں کہہ رہا جس حکومت نے یہ الیکشن کروایا اس حکومت کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فارم فورٹی فائب کا قصہ چھوڑ دوں تو نون لگ مو دکھانے کے قابل نہ رہے مسلم لگ کے لیڈر خود کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں جو ہے وہ سیٹیں جو ہے بکی ہیں جعبی لطیر صاحب کہہ رہے ہیں دانا سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس طرح فیصلے آئے تھے ایک ایک ہفتے میں تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہونا تھا بھائی الیکشن مذاق بن گیا ہے اب اس کے معروضی معاملات پر بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ یہ سیٹیں تحریک صاحب کہا کہاں یا نہیں ہے یہ ریزرف سیٹیں جو ہے اس کو ملنا چاہیے نہیں چاہیے مالے غنیمت کی طرح عام الیکشن کی سیٹیں بھی اور ریزرف سیٹیں بھی مالے غنیمت کی طرح بٹی ہیں نا تو جو الیکشن ہی پورا مالے غنیمت کی طرح بٹا اس پہ ہم کانون اور آئین کو تلاش کر رہے ہیں مطلب کوئی مذاق ہے اس ملک اندر یہ کیسا اور کتنا سنگین مذاق ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے گے ہم یہ صحیح بات کر رہے ہیں ہم اس کے لئے آئینی دلائل پیش کر رہے ہیں اس کے لئے ہم کانونی جباز پیش کر رہے ہیں اور کس بات کا آئین کس بات کا کانون لیکن فیصل صاحب اس کا حال تو تلاش کرنا ہوگا ورنہ یہ تو پہنس اسی طرح چلتی رہے ہیں کون کرے گا جو کچھ ہوا تھا وہ آئین و کانون کے تحت ہوا تھا اس کا علم نے آئین و کانون کے تحت تلاش کرنا ہے کوئی اس پورے کھیل کا کوئی ایک ایسا فریق ہے جس کو اس الیکشن پہ اعتماد ہو ہارنے والوں کو تو چھوڑے جیتنے والے جیتنے والے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا سب کو پتا ہے کیا ہوا جس نے الیکشن کروایا ہے جس نے کروایا ہے الیکشن بزریعظم وہ کہہ دیا نا اس نے اس کے بعد بچا کیا ہے اس ملک کے اندر نگران بزریعظم سے بڑا تو ہوتا پورے سسٹم میں کسی کے پاس نہیں تھا نا انہوں نے یہ بات کہہ دی نا تو بچا کیا پھر تو پھر بچا کیا تھا نا بات یہ ہے کہ اس معاملے میں کہا ہے کہا ہے جس کی لاتی اس کی بحث کا فارمولا ہے جو عامر صاحب بات کہہ رہا ہے میں ان کی بات سے متفق ہوں جو کہہ رہا ہے نا میں نہیں سمجھتا ہے دل ان کا نہیں مانتا کہ ان کو سیٹیں ملنے گی بلکل ان کا دل صحیح کہہ رہا ہے ان کے دل پہ چلنا ہم نے فیصلے دلوں پر ہی ہو رہے ہیں آئینوں کانون پہ تھوڑی ہو رہے ہیں تو بھائی ایسے ہی ہونا ہے تو بھائی یہ بیعث بیعث مبایثہ ہوتا رہے گا جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے کائی کی بیعث کائی کی عدالت کائی کا فیصلہ کائی کی محصولی